گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تم نہ فرمانی کس کی کر رہے ہو سورج کی شوائیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شوائوں کو روک دیتے ہیں اس طرح گناہ کتنے ہی زیادہ تاکتوار ہوں نماز انہیں روک دیتی ہے اپنے رب سے مانگو تمہارا رب تو تمہیں دینے کے لیے بیٹھائے مگر تم لینے کے لیے تیار ہی نہیں تمہاری تدبیروں اور تلواروں کا تمہیں اس وقت فائدہ ہوگا جب تم گلامی سے نکلو گے تمہارے پاس اگر کچھ بھی نہیں تو پریشان نہ ہو کیونکہ درکت اگر سکھا ہوا بھی ہو تو اس میں آگ بھری ہوتی ہے اگر تم کافلے کے امیر بننا چاہتے ہو تو تمہیں دور اندیشی سے کام لینا پڑے گا سادہ زندگی میں شرم محسوس نہ کریں کیونکہ کامیابی کا اندازہ ظاہری شکل و صورت سے نہیں لگایا جا سکتا کسی کی تلاش میں مت نکلو لوگ گم نہیں ہوتے بدل جاتے ہیں کلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے تو رام ہو سکتا ہے مگر مخالفت سے اور ادھاوت سے نہیں کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت ظاہر ہو دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے سکون کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خواہشات کم کر دو یا پھر صلاحیت بڑھا لو رات دن سے زیادہ زندہ اور رنگین ہوتی ہے حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک اور قوم آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے وہ مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے آپ کے ماضی سے حال نکلتا ہے اور حال سے آپ کا مستقبل جنم لیتا ہے تو نے مجھے اس ملک میں کیوں پیدا کیا جس کا رہنے والا گلام بن کر راضی ہے اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لا زوال بنیں گزرہ ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں میں نے خود کو کبھی شاعر نہیں سمجھا مجھے شاعرانہ فن سے کوئی دلچسپی نہیں اگر شاعری کا مقصد انسان بنانا ہے تو شاعری وارث نبوت ہے مصیبت کی طرح گمراہی کبھی بھی تنہا نہیں ہاتی مصیبت ایک اتیا خداوندی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کا مشاہدہ کر لے میں سچ کہتا ہوں آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور بنا دیتی ہے میرے ابا وجدات پرامن تھے انہوں نے اپنی زندگی خدا کی تلاش میں گزار دی اور میں اپنی زندگی انسان کی تلاش میں گزار رہا ہوں میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں جب اسے موت آتی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے تقدیر جالوں کی تقدیر اور زنجیر ہے اس تقدیر کو نیل کے پانی کی طرح سمجھو وفا کے آگے پانی کفن سے پہلے کھون پودے اور مادنیات تقدیر کے پابند ہیں اور وفادار صرف حکم الہی کا پابند ہے انسان کے روح کی اصل کیفیت گم ہے خوشی ایک آزی شہے میں کسی پارڈی کی قیادت اور کسی لیڈر کی پیروی نہیں کرتا میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اسلام کے قانون سیاست اس کی سکاپت اس کی تاریخ اور اس کے عدب کے بگور مطالعہ کرنے میں دیا ہے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تم دنیا کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھو بلکہ اپنی ایک طرز نظر ایجاد کرو اگر تمہاری زندگی میں اندھیرہ ہے تو گھبرائیں مت یہ اندھیرہ تمہارے ستاروں کے چمکنے کے لیے بہت ضروری ہے آگ آج بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے اگر حضرت عبراہیم جیسا ایمان ہو تو چھوٹے کنکر ہٹانے کے بعد ہی تم پورا پہاڑ ہلا سکتے ہو زندگی میں سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے میں نے اسمان کی رگوں کی حرکت اور چاند کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون دیکھا ہے میری تین باتوں پر عمل کر لو تم عظیم بن جاؤگے اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو موسیقی موسیقی